آیت اللہ خامنائی پانچ دن ان کے گھر میں مجلس ہوتی ہے کرونا کی وجہ سے لوگ نہیں آئے لیکن مجلس ہو رہی ہے لوگ محدود ہیں لیکن مجلس ہر سال پانچ دن مجلس ہوتی ہے یہ مجلس معلوم ہے آپ کو کتنی دیر کی ہوتی ہے رہبن نماز پڑھاتے ہیں اس کے بعد پانچ دن یہ مجلس تین گھنٹے چلتی ہے ہم اس مجلس میں جاتے رہے ہیں تین گھنٹے کی یہ مجلس ہوتی ہے رہبن نماز پڑھانے کے بعد ایک پہلو پہ بیٹھ جاتے ہیں ابھی میں دیکھ رہا ہوں یہ چار جوان جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ تین دفعہ پہلو بدل چکے اپنا کبھی دو زانو بیٹھتے ہیں کبھی چار زانو بیٹھتے ہیں وہ اسی سال کا بھوڑا شخص ایک زانو پہ بیٹھا رہتا ہے ایک ہی کرسی پہ جس طریقے سے وہ بیٹھتے ہیں کیسے یہ کیسے یہ کسی نے آکے کہا کہ آگا آپ ضعیف ہو چکے ہیں اسی سال کے ہو چکے ہیں کچھ دیر کے لیے بی بی کے ذکر میں شرکت کر لیا کیجئے یہ آپ تین گھنٹے کے لیے جو مسلسل بیٹھتے ہیں پہلے تلاوت ہوتی ہے پھر اس کے بعد سوسکوانی اور وہ جو ان کا سلسلہ ہوتا ہے اشار پڑھنے کا وہ ہوتا ہے اس کے بعد ایک سخنر ایک ذاکر آتا ہے خطیب آتا ہے وہ خطیب آ کے اپنی تخریر کرتا ہے اس کے بعد ایک نوہ خان آتا ہے وہ مسائب پڑھتا ہے اور پھر نوہ خان ہی کرتا ہے وہاں پہ جو سلسلہ ہوتا ہے اس کے بعد نیاز ہوتی ہے آج اللہ خامنہ ہی بیٹھے رہتے ہیں تصویر آتی ہر سال پانچ دن تین گھنٹے تک بیٹھے رہتے ہیں اس کو پورے دنیا کے مسائل دیکھنے اس کو پوری دنیا کے جوابات دیکھنے اس کو پوری دنیا کی تحریکوں کو لیڈ کرنا ہے لیکن وہ بیٹھا رہتا ہے کسی نے آکے کہا آگا کچھ دیر کے لیے آ جائے کریں اور پھر چلے جائے کریں معلوم ہے آپ کو آگا نے کیا کہا رہبر فرماتے ہیں کہ میں پورے سال کا رزق ان پانچ دنوں سے حاصل کرتا ہوں یہ پانچ دنوں سے جو میرے پورے سال کی مصروفیات ہوتی ہے اس کے لیے مجھے رزق کی ضرورت ہوتی ہے معنوی رزق روح کی گزہ وہ روح کی گزہ خامنائی حضرت زہرہ کے فرش عزہ سے حاصل کرتا ہے ایسے ہی تو یہ انقلاب کامیاب نہیں ہوا کیا کہا تھا جیسے ہی امام خمینی کا جہاز اترا ہے پہلا جملہ کیا کہا ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ عزاداری کی وجہ سے ہے وہ یا حسین کی وجہ سے ہے وہ محرم اور سفر کی وجہ سے ہے کہا کہ یہ انقلاب کامیاب نہیں ہو سکتا تھا اگر میرے دو ہاتھوں میں دو اسلحے نہ ہوتے تو ایک اسلحہ کھا کے شفا اور ایک اسلحہ تسبیح فاطمت الزہرہ یہ کامیاب نہیں ہو سکتا تھا یہ حکومت بن نہیں سکتی تھی یہ گدیر کا نظام قائم نہیں ہو سکتا تھا جب تک یہ دو اسلحے نہ ہوتے ایک ہاتھ میں حسین کی پاک تربت اور ایک ہاتھ میں فاطمہ کی پاک تسبیح نہ ہوتی تو